میں سمجھتا ہوں بچپنے سے لے کر شادی تک ایک زندگی ہے اور شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کیوں جی ایسا ہی ہے نا جائے یا یوں میں کہہ دوں بچپنے سے لے کر شادی تک ایک فائل ہے اور شادی کے موقع پر ایک نئی فائل کھلتی ہے کیا ہوتا ہے تھوڑا جوچی آواز نہ بولیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں میں نے رکھنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے حضرت صاحب جس فائل کے پہلی پیج پر دھولکی بج رہی ہے دوسرے پیج پر ماں ناچ رہی ہے بہنیں ناچ رہی ہیں بھائی ناچ رہی ہیں باپ ناچ رہا ہے جس کے اگلے پیج کے اوپر مہدی جا رہی ہے عورتیں ناچ رہی ہی جا رہی ہیں مرد کو مہدی لگائی جا رہی ہے یہ حرام ہے مرد کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے کیوں جی مرد کے لیے سونا حلال ہے حرام ہنچی بولو یا حرام پھر تیل چویا جا رہا ہے پتہ نہیں آپ کے رسم ہے کے نہیں ہے یہ تیل چونا کیا ہے جب دلہ دلہن مکان میں داخل ہونے لگتے ہیں تو دہلیز پر تیل گراتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ تیل گرانے سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریں تیل کا ضائع کرنا ہے اور قرآن مجید میں یہ پندر ماہ پا رہا ہے تیسرا رکوع ہے اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان یہ بھائی ہیں فضول خرچی کی میں دیفنیشن بھی بتلا دوں فضول خرچی کی تعریف بھی بتلا دوں ایسی جگہ مال خرچ کرنا یا اسباب یعنی تیل وغیرہ خرچ کرنا جہاں پر نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو اس کو فضول خرچی بولتے ہیں بھئی تیل تو اللہ تعالی نے دیا کہ ہم چہرے پہ داڑی پہ لگائیں سر پر لگائیں اس کو کھانے میں استعمال کریں اگر اس کو دہلیز میں گرائیں گے دنیاوی فائدہ ہوگا کوئی یا کوئی اخروی فائدہ تو یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور پھر اگلے پیج کے اوپر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں میں آپ سے سوال یہ کروں گا جس فائل کی ابتدا ایسی ہوگی اس کا انجام کیسے اچھا نکھلے گا first impression is the last impression ارے جس کام کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر رکھی جائے اس کا انجام اچھا نکل آئے گا ہم تو خود کام خراب کر رہے ہیں اور جس فائل کے پہلے پیج پر تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے دوسرے پیج پر حمدِ خدا ہے دوسرے پیج پر ناتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اسراحی بیان ہے درود و سلام پڑا جا رہا ہے انہیں سیرہ پڑا جا رہا ہے اور پھر آخر میں دعائیں مانگی جا رہی ہے میں کہتا ہوں جس محفل کی ابتدا اتنی اچھی ہے جس فائل کی ابتدا اتنی اچھی ہے اس کا انجام کتنا پیارا ہوگا اللہ علیہ وسلم ہے